اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مند اور خوشحال ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چھوٹے قدقہ دیسی علاج یا پھر ہرپن ٹریٹمنٹ آف سمال اور شورٹ ہائٹ شروع کرتے ہیں اپنا زبردستہ ویڈیو اسے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جائیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی یوٹیوب چینل زمیلے شمائل ہمارا آج کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو کا ٹاپک ہے چھوٹے قدقہ دیسی علاج دیسی نسخے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو بہت دیر سے اثر کرتے ہیں لیکن وہ انتہا کارامت اور دیر پا ہوتے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے مرضی کے مطابقات ہے جس سبر کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹا قدقہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کسی بھی طرح بہت ہچکچاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو دوسروں کے سامنے شربندگی تر سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ متواضر اور صحیح ہائٹ کے ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کو ایسے ہی خام کا احساس کم تری محسوس ہوتی ہے یہ احساس کم تری آپ صرف اور صرف دعاوں سے علاج کر کے ہی ختم کر سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کو اس کی غزہ کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس کے بعد برزش پر بھی آج میں اس کا دیسی علاج پر بنا رہی ہوں آپ کو جو دوسری ویڈیو ہیں تو ان کا اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ اسے وہاں سے چیک آؤٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا زبردست سا ویڈیو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی زیادہ اچھے نسخے کی جو کہ بہت کار آمد رہا ہے تو جناب اس میں آپ نے لینے ہے کالے تل پچیس گرام اسگن جڑ کا پاوڈر پچیس گرام اس کے بعد آپ نے لینے ہے بادام کا پاوڈر پچاس گرام قدو کے بینج کا پاوڈر پچاس گرام ان تمام اجزاء کو مکس کر لیں اس کے بعد اگر بچہ پانچ سال کا ہے تو آدھا چمت صبح اور آدھا چمت شام کو دودھ کے ساتھ بچے کو دیں اس کے ساتھ دس سال کے بچے کو اتنی ہی مگزار دی جا سکتی ہے اگر عمر سولہ سال یہ اس سے زائد ہے تو اس کی خوراک دگ نکر دی جائے یعنی کہ صبح و شام ایک چائے کا چمت دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ جو ہے یہ بہت ہی زبردستہ نسخہ ہے یہ نہ صرف قدمی اضافہ کرے گا بلکہ بچے کی ذہانت پر بھی بے انتہا اچھا سر ڈالے گا ہمارا جو دوسرا نسخہ ہے وہ بہت ہی کارامد ہے دارچینی جسے کہ دماغ کے لیے خاص طور پر بے انتہا زبردست اور بہترین کرا دیا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دارچینی لے کر اس کو نہائیت باریک وارڈر بنا لیں اب اس کو آدھا چمچ نیم گرم آپ نے ایک دودھ کے گلاس میں ملا کر صبح خالی پیٹ پینا ہے اور ایک گھنٹے تک ناشتہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں رات کو دوبارہ آپ نے آدھا چمچ دارچینی پارڈر ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے قبل آپ نے یہ پینا ہے صرف ایک ماہ کے استعمال سے ہی آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن یہاں پر پریکیوشن ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے عمر پچیس سال سے زائد نہ ہو کیونکہ پچیس سال سے زائد وہ جو عمر ہوتا ہے ان کے چانسز جو ہوتے ہیں قد بڑھنے کے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یا پھر تھرٹی پرسٹ ہوتے ہیں قد بڑھانے کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں قد بڑھانے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے تھیرادائٹ گلیڈ کی تو اس کے لئے یہ نسخہ بہترین ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ازگن ناگوری اس کے بعد آپ کو چاہیے تکمی شلجم یعنی شلجم کا بیچ گرادہ سفیدہ سفیدہ کی درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس کا پاورڈر مورننگر یعنی کہ سوہانجنہ کے آپ نے پتے اور پھلی لے لینا ہے اور اس کے آپ نے اچھی طرح اسے پیس لینا ہے اس کے بعد خوشک دودھ آپ نے لینا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا اور ساتھ میں آپ نے لے لینا ہے مصری ان تمام کو ہموزن لے کر آپ نے باریک سفوف بنا لینا ہے دو دو گرام یعنی کہ ایک ایک چمچ دن میں آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے رکا ہوا قد بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ اتنا زبردست فارمولا ہے روزانہ پانچ کلو میٹر آپ نے واقع بھی کر لیں تو آپ کا قد بے انتحاد تیجی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ جو اب میں آپ کو نسکہ بتا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور ہر کوئی سے فالو کر سکتا ہے دودھ میں حلدی ملا کر پینا ایک اب دودھ میں چھٹکے بر حلدی ملا کر پینے سے بھی آپ کے قدم خادر خان اضافہ ممکن ہے کیونکہ حلدی ملا دودھ انسانی اصاب کو پرسکون رکھتا ہے اور جس کا پرسکون نیند آتی ہو تو خود سوچیں اصاب بھی پرسکون ہو تو اس کے لیے براہ راست جو اثر ہے وہ انسان کی ریڑ کی ہڈی پر ہوتا ہے جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے قدم اضافہ ممکن ہو جاتا ہے بانس کا مربہ بہت ہی زیادہ مشکل سے نہیں ملتا آپ کو خاص طور پر بنگلہ دیش اور کراچی میں تو یہ عام ہے اس کی ایک اکتری صبح و شام آپ نے نہار مو پیٹ یعنی نہار مو یا خالی پیٹ آپ نے ایک اکتری روزانہ کھانی ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا قد تیجی سے بڑے گا اگلا ہمارا جو نسخہ ہے وہ بھی بہت ہی آسان اور ایزی ہے سنگھاڑا لے لینا ہے آپ نے کم از کم سو گرام مصری سو گرام مستلگی یہ ایک لکڑی ہے یہ آپ نے لے لینی ہے دس گرام ان تمام اجزاء کو ملا کر اچھی طرح پاورڈر بلا رہینا ہے اور صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد چالیس دن تک استعمال کریں انشاءاللہ قدمے اضافہ ضرور ہوگا اور جناب اب ہے سب سے زبردست نسخہ اور یہ کنفرم ہے اس میں آپ نے لے لینا ہے زافران پانچ گرام اگر کشمیری مل جائے تو سب سے بہترین ہے ایرانی بھی ملتی ہے لیکن اگر آپ کو کشمیری ملتی ہے تو زبردست ہے اسگرد ناغوری کی جو جڑ ہے تازہ وہ آپ نے لینی ہے اسے سکھا لینا ہے جڑکا جو چھلکا ہے وہ آپ نے اسے اتار لے جڑکا اسگرد ناغوری کا یہ عام طور پر پنجاب میں بہت زیادہ آپ کو مل جائے گی تو پنجاب سے وہاں پہ سے آپ لے سکتے ہیں اس کا چھلکا اتار کر آپ اسے خوش کر لے پچاس گرام آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے زافران وہ بھی آپ نے لے لینا ہے پانچ گرام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور پھر آپ نے ان تمام کو پاورڈر بنا لینا ہے اور اس پاورڈر کو آپ نے کیپسولز میں بھڑ لینا ہے کیپسولز ہوں گے پچاس میلی گرام کے پچاس میلی گرام کے کیپسولز کو آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ذات کو سونے سے پہلے ایک کیپسول اپنے دودھ کے ساتھ لینا ہے خیال رہے کہ دودھ جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ ہو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ ایک کپ یا دودھ آپ کا گائیں اگر اونٹنی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ گائیں کا دودھ بھی لے سکتے ہیں پانچ سے دس انچ قدمے اضافہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہے کنفرمیشن ہے کہ یہ ضرور ہوگا یہ نسخہ پنتالیس سال کی عمر تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلا جو نسخہ ہے یہ بے انتہا زبردرت ہے یہ نسخہ پنتالیس سال کے عمر میں قد بڑھانے کی صلحیت رکھتا ہے اس نسخے میں دیشی جڑی بوٹیاں استعمال ہوئی ہیں جو کہ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے یہ نسخہ مرد عورت لڑکیاں تمام کے لیے بے انتہا مفید ہے یہ فقریہ نسخہ جو ہے یہ آپ کے لیے بے انتہا زبردرت ہوگا نسخہ کیا ہے اسگن آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام سفید تل سو گرام تکھ میں کونج تکھ میں کونج بیس گرام یعنی کہ دو سو گرام آپ نے لینی ہے اونٹ کا خشک دودھ ساٹھ یعنی چھے سو گرام آپ نے لینا ہے تکھ میں کونج دو سو گرام اونٹ کا خشک دودھ چھے سو گرام ان تمام ادویا کو پیس کر باریک سفوف بنا لیں پھر اس میں اونٹ کا خشک دودھ ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور کسی شیشے کی جار میں رکھ لیں یاد رہے کہ اگر آپ کو یہ اونٹ کا دودھ سوکھا دودھ یعنی کہ خشک دودھ نہیں ملتا تو آپ تازہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ سے بارہ سال کے لوگ جو ہیں اس بچوں کے لیے ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے دن میں ایک بار خالی پیٹ پانی کے ساتھ دو ماں استعمال کرنا ہے سولہ سے تیس سال کے عمر کے جو لوگ ہیں ایک بڑا چمچ کھانے والا جو ہے وہ دن میں ایک بار پانی کے ساتھ استعمال کریں دو ماں استعمال کریں چوبیس سے پیتیس سال کے عمر کے افراد ایک چھوٹا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کریں خالی پیٹ انشاءاللہ دو سے تین ماں کی استعمال میں آپ کا جو قد ہے وہ بے انتہا زبردست بڑھ جائے گا اگر اس کے فائد دیکھیں تو یہ جو دوہ ہے یہ بے انتہا زبردست ہے اسے مختلف ایج میں یا مختلف عمر کے لیے حاصل لینے کے کیا فائد ہیں یہ دوہ لگتار استعمال کی جائے تو سو فیصد گارنٹی ہے کہ قدمے اضافہ ہوگا اور صحت بھی بہترین ہوگی ابھی تک کوئی پچاس ہزار لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا چکی ہیں سب کے قدمے اضافہ ہوا ہے جو کہ کسی کا دو انچ ہوئے تو کسی کا تین انچ کسی کا پانچ انچ کسی کا آٹھ ہنچ بے انتہا اغمودہ قدیم آئیویدک نسخہ ہے جو کہ شاید ہی آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہر حکیم کے پاس آپ کو یہ نسخہ ملے گا لیکن مختلف نام سے مختلف طریقوں سے مختلف دبیوں میں لیکن وہ بھی اتنا پائدار نہیں ہوگا جتنا کہ آپ خود اپنے گھر میں سے بنا کر استعمال کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو لگی ہوگی بے انتہا زبردست اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور مفید لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیر میری آج کی ویڈیو چینل زمبیل شمائل اللہ حافظ